میں اسوال یہ ہے تب ہم سکول پر جاتے ہیں تو کونسی ایج اور گریڈ پر تب ہم سکول جاتے ہیں تو کونسی ایج اور گریڈ پر سکاف لیتے اس گھر پر جب تم پانچ سال کی چھے ہوتی ہو نا تو اس وقت تمہیں جو فراک ہے نا وہ بغیر لیکنگ سے پہن نہیں پہننے چاہیے تمہاری ٹانگیں ڈھکی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ایستہ ایستہ ہمارا ڈریس جو کبر ہونا چاہیے سلیو لیس فراک نہیں پہننی چاہیے ٹھیک ہے پھر چھے سال سال کی عمر کی ہو تمہاری لیگنگ ہو تو لیگنگ پہننے کے سکول جاؤ اور اس میں کوئی نہیں لیکن جب تم دس سال کی ہو جاتی ہو ٹھیک ہے تو تھوڑا سا سکارف لینے کی آدھر ڈالو ٹھیک ہے تم جب گیرہ سال کی وجہ ہوتی ہے تو پھر سکارف پوری طرح لو ٹھیک ہے سکارف لینے کوئی رجلے نا سکارف تو یہاں بھی لوگ سردیوں میں لے لیتے ہیں سردی ہوتی ہے تو اپنے کان نہیں لیپیٹھ لیتے وہ سکارف ہی ہوتا ہے اس طرح کا سکارف لو باز لڑکیاں ہوتی ہیں جو دس سال کی عمر میں بھی چھوٹی سی نظر آتی ہیں تمہا اتنا کی اور باز ایسی ہوتی ہیں جو دس سال کی عمر میں بارہ سال کی لڑکی اتنا نظر آتی ہیں ٹھیک ہے چھوٹی عمر میں سکارف لینے یاد ڈالو گی نا تو پھر شرم نہیں آئے گی نہیں تو شرمتی رہو گی ساری عمر اگر تمہیں گا بارہ سال کی عمر میں تیرہ سال کی عمر میں چوتہ سال کی عمر میں جا کے سکارف لوں گی تو پھر سوچتی رہو گی اور تمہیں شرم آ جائے گی پھر پھر تم کہو گی ہو ہو میری لڑکیاں مزاق نہ اڑائیں میرا مجھ پہ ہنسیں گی میں سکارف لیا تو اس لئے سکارف لینا میں عادت ڈالو کبھی کبھی سکارف سات آٹھ ناؤ سال کی عمر میں لینا شروع کر دو تاکہ اور لڑکیوں کے سامنے بھی لے لو تاکہ تمہارا جو شرم ہے نا وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے اور جب تم بڑی نظر آؤ تم پوری طرح سکارف لو ٹھیک ہے نا تمہارے لیے اتنا کافی ہے اور بڑیوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ اصل چیز پردے کا مقصد یہ ہے حیاء حیاء ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پرانے زمانے میں ان کے لباس بھی یا جو یورپین ہیں یا ویسٹرن انفلوینس کے اندر آتے ہیں ان کے بھی بڑے لباس یہاں تک ہوتے تھے لنبی میکسی فروکس ہوتی ہیں اب تو یہ ننگے پھرتے ہیں نا سوال یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اچھا بیل ڈریس اسوک کلاتا ہے جب اس نے ٹراؤزر پوری پہنے ہو کوٹ پہنا ہو ٹائل لگائی ہو اور عورت کو کہتے ہیں تم بیل ڈریس اسوکت ہوگی جب تم نے میری سکرٹ پہنی ہو یہ مجھے سفل سفا سمجھ نہیں آیا اس لیے مردوں کو نہ دیکھو اور عورتیں بھی خود اپنی عزت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ننگا کرتی ہیں اپنی بیزتی کرواتی ہیں اس لیے احمدی لڑکی احمدی عورت کا وقار اسی میں ہے کہ اپنی حیاء کو قائم کرے اور حیاء اصل چیز حیاء ہے اور یہ حیاء ہے جو دوسروں کو روکے تمہاری پہ غلط نظر ڈالنے سے ٹھیک مسلاحہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ